ایک سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ ان کی بہن کا بیٹا پیدا ہوا مرا ہوا پیدا ہوا ہے تو ان کے دادا نے چاچا وغیرہ نے اس کو بغیر غسل نماز جنازہ کفن وغیرہ کے بغیر اس کو اسی طرح دفن کر دیا اب ان کو اس بات کا علم جو ہے وہ پانچ سال کے بعد ہوا تو کیا کرنا چاہیے تو اصل میں اس صورت میں حکم بھی یہی ہے اس میں کوئی انہوں نے غلط کام نہیں کیا اور اب پانچ سال بعد آپ کو کسی اس کا علم ہوا نماز جنازہ کا تو وہ زندہ کے لیے ہوتی ہے یعنی جو زندہ پیدا ہوا ہو اس کے لیے ہوتی ہے کہ جب وہ مر جائے لیکن اگر کوئی بچہ مرا ہوا ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے حکم یہی ہوتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ کی کفن دفنگی اس کی ضرورت نہیں ہوتی نہیں یہ کرنا لازمی ہے تو اس کو بغیر نماز جنازہ ہی کے جو ہے وہ دفنایا جاتا ہے تو آپ کے گھر والوں نے پیدا ہونے کے بعد اس کو کسی کپڑے وغیرہ میں کر کے اور اگر وہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے تو اس کو اسی طریقے سے دفنا دے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اب رہیے کہ اگر بچہ جو ہے وہ پیدا ہونے کے چند سیکنڈ بعد اگر دنیا میں فوت ہو تو پھر اس کی نماز جنازہ وغیرہ کا مسئلہ جو ہے وہ بنے گا لیکن اگر کوئی پیدائش ہی اس کی جو ہے مردہ حالت میں ہوئی ہے کہ وہ پیدا ہی مردہ ہوا ہے تو پھر اس میں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے بعض لوگ اس میں خون وغیرہ کی نجاست دور کرنے کے لیے انہلا دیتے ہیں تو اس کو غسل کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے اور بعض جگہ ایسی کپڑے وغیرہ سے صاف کر کے اس کو کپڑے میں لپیڑ دیتے ہیں تو اس کو دفن کر دینے چاہیے اس کے لیے کوئی کفن مگانے یا کفن وغیرہ کے لیے بھی کوئی بچے کے لیے ضرورت نہیں ہوتی تو اس کے لیے کوئی اسی بات نہیں ہے تو اگر بغیر نماز جنازہ ہی کہ اس کو دفن کر دیا تو اس میں کوئی برائی والی بات جو ہے وہ نہیں ہے برائی والے برنوار بنایا